اگلی خبر کے طرف کرشی قانون کے مسئلے پر جاری کسانوں کے آندول کے بیچ اب ہر کسی کی نظریں 26 جنوری یعنی کی گرطنتر دیوس پر ٹکی ہوئی ہیں کسانوں نے بڑی ڈریکٹر ریلی نکالنے کی بات کری ہے جس کا ڈلی بلس نے ویروت کیا ہے اور اسی مسئلے پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی بھی تو چیف اجسس نے پپڑی کی ہے کہ مارچ یا دھرنے کی اجازت دینا کوٹ نہیں بلکی پلس کا کام ہے اور 20 جنوری کو معاملے کی اگلی سنوائی ہوگی ماری سپریم کورٹ کے مادھم سے بھی یہی انرود ہے کہ کانون جلدی سے جلدی واپس ہو اور سماسہ کا سمادھان نشطی طور پر ہو سکے جس سے کی جو بیٹا اور باپ ایدھر جوان ہے دلی پولس کا ادھر اس کا باپ کھڑا ہوا ہے کسان بن کے ان کی لڑائی ختم ہو جلدی سے جلدی سماسہ کا سمادھان ہو اور کیس کی اگلی سنوائی پرسوں ہوگی مانی سروچ نیالے میں کیس کو ایجینڈ کرتے ہوئے کہا کہ پرسوں ہوگی اور انہوں نے ٹارنی جنرل کو بھی کہا ہے کی جو باتیں میں نے کہی ہیں جو طرح رکھے ہیں ان میں کیا ہے کیا سچائی جو ہم نے ریپلائی خوائل کیا ہے جو ریپلائی دیا ہے اس میں ساری باتیں ہی رکھی گئی ہیں اور یہ بات ہوئی ہے ہرتی کسان انہوں نے لوگ شکتی کی طرف سے سترہ تاریخ کو دلی پولس کے کمیشنر کے لیے کا اپلیکیشن موپ کی ہے جس کی جانکاری میں نے سپریم کورٹ کو دے دی ہے اس میں یہ مانگ کی گئی ہے کہ 26 جنوری سے پہلے اگر ہمیں راملیلہ میدان دے دیا جاتا ہے تو ہم اس میں راملیلہ میدان میں پہنچ کے واقعیدہ 26 جنوری کی پریڈ بھی دیکھیں گے اور اپنے آندولن کو بھی جاری رکھیں گے اپنے ادھیکاروں کی بھی لڑائی لڑیں گے اور اپنے کرتبیوں کا بہت اچھی طرح سے نروح کریں گے کمیٹی وائس ہے اسی لئے مان صاحب نے استیفہ دیا ہے وہ کمیٹی کے تینوں صدق سے نسپکچ نہیں ہے راجنیتی کے دل سے پریدت ہے سمبندت ہے انہوں نے کرشی منتری جی سے ملاقات کی لیٹر لکھا آرٹیکل لکھے اخواروں میں چھپے ہیں اس لئے وائس ہے نان پولٹیکل وقتی ہونا چاہیے کمیٹی میں انڈری بورڈ ریٹائر سپریم کورٹ کے جسٹس ہوں کسان یونین سنگٹنوں کے ادھیکش ہوں کسانوں کے پریوار کے لوگوں جن کی موتیں ہوں ان کے پریوار کے لوگوں اور آراجنیتی کے وقتی ہونا چاہیے اور وہیں کسان نیتا اور بی کیو محل سچیف راکیش شکیت نے بھار سماچار کے ساتھ خاص بات چیت کی